اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اسمان رحمان چوہدری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے شبیر مرہوم کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور پاکستان کے تمام یوٹیوبرز جنہوں نے اس کی قبر کا تماشا بنایا اپنے ویوز اپنے جھوٹے مفاد اور اپنی جالی مشہوری کے لیے جس طریقے سے اس قبر کا تماشا بنایا ہم سب شرمندہ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس شخص کے اگلی تمام منازل آسان کرے اس کے گھر والوں کو جس طریقے سے اس کے لیے استعمال کیا گیا بچارے گاؤں دہات کے لوگ ہیں جنہیں ہم دوسرے لفظوں میں پینڈو بھی کہتے ہیں ان کو کیا پتا ہو کہ شہری لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں لیکن بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کا تعلق دہاتوں سے بھی ہے انہوں نے بھی نہیں بکشا انہوں نے ان کی سادگی ان کے انپڑھ ہونے کا بلکل مکمل طور پر فائدہ اٹھایا اور میں نے بزاتے خود بہت سارے یوٹیوبرز سے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے آ کر جالی فیم لیا ہے جھوٹی مشہوری کی ہے آج اگر آپ اپنے موقف پر سٹینڈ کرتے ہیں قبر کشائی کے بعد جو تمام صورتحال سامنے آئی ہے شبیر آج اسی طریقے سے کفن میں اندر قبر کے اندر موجود پایا گیا پولیس والوں کو گمراہ کیا گیا تماشا کریئٹ کیا گیا پورے پاکستان میں بتایا گیا کہ ہم لوگ مردوں کو بھی نہیں بکشتے اور لمحہ فکریہ ان تمام یوٹیوبرز کے لیے کہ جو میں یہ کہوں گا کہ آج صحیح معنیوں میں خلیل الرحمان کمر صاحب نے جو دو ٹکے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ واقعی دو ٹکے کے جالی صحافی یا جالی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے تماشا بنایا اور قبر کو بھی نہیں بکشا ناظرین ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پیسوں کے لیے اپنے جسم کے لیے لڑکیوں کے اوپر تو تحمتیں لگاتے ہیں کہ لڑکی اپنا جسم بیشتی ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کے القباد لگاتے ہیں کسی کے ساتھ دو نمبر کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں عورت ہے لیکن مرد بھی کچھ کام نہیں ہے پیسے کے مفاد ذاتی حصول اور اپنی مشہوری کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے پورا دن پوری پوری رات اس کا تماشا بنایا ہے میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالی سے تنہائی میں معافی مانگیں اور یہ شبیر جو کہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکا تھا کر چکا ہے اس کی قبر میں کوئی ایسی آواز نہیں تھی کان لگا لگا کر آوازیں کی میں نے رات کے دو بجے بھی آ کر ریپورٹنگ کی لوگوں نے مجھے بھی لانتان کیا لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ قبر ہی نہیں ہے حالانکہ ہم نے رات کے دو بجے پولیس سے بچ کر آ کر بھی یہاں ریپورٹنگ کی تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت بتائی جا سکے کوئی آواز نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر سے آواز آ سکے اکسیجن کا کوئی سورس ہی نہیں ہے پانچ دس منٹ سے زیادہ تو قبر کے اندر کوئی بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر اس کو دفنا بھی دیا جائے زندہ حالت میں تو یہ تو سلسلہ پندرہ بیس دن تک چلتا رہا اجازت دیجئے اپنے میزبان عبد الرحمن کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ تمام یوٹیوبرز دل ہی دل میں ندامت کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگیں اور شبیر سے بھی معافی مانگیں تو قیامت کے دن یہ آپ کے گربانوں کو پکڑے گا اللہ نگے بان